بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات کریمہ کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دن رات کے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک خدا کی عبادت کے لیے دوسرا عام مخلوق کے لیے تیسرا اپنی ذات کے لیے عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد آپ اپنے مسلح پر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ آفتاب خوب بلند ہو جاتا عام لوگوں سے ملاقات کا یہی وقت خاص تھا لوگ آپ کی خدمت اکدس میں حاضر ہوتے اور اپنی حاجات و ضروریات کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے آپ ان کی ضروریات کو پوری فرماتے اور لوگوں کو مسائل و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین فرماتے اپنے اور لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے اس کے بعد مختلف قسم کی گفتگو فرماتے کبھی کبھی لوگ زمانہ جاہلیت کی باتوں اور رسموں کا تذکرہ کرتے اور ہنستے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرہ دیتے کبھی کبھی صحابہ کرام آپ کو اشہار بھی سناتے اکثر اسی وقت میں مال غنیمت اور وظائف کی تقسیم بھی فرماتے جب سورج خوب بلند ہو جاتا تو کبھی چار رکعت کبھی آٹھ رکعت نماز چاشت ادا فرماتے پھر ازواج متحرات کے حجروں میں تشریف لے جاتے اور گھریلو ضروریات کے بند و بس میں مصروف ہو جاتے اور گھر کے کام کاج میں ازواج متحرات کی مدد فرماتے نماز اثر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ازواج متحرات کو شرف ملاقات سے سروراز فرماتے اور سب کے حجروں میں تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہر کر کچھ گفت گوب فرماتے تمام ازواج متحرات وہیں جمع ہو جاتی عشاء تک آپ ان سے بات چیت فرماتے رہتے پھر نماز عشاء کے لئے مسجد میں تشریف لے جاتے اور مسجد سے واپس آ کر آرام فرماتے اور عشاء کے بعد بات چیت کو ناپسند فرماتے موسیقی